نامزد امیدوار وزیراعلا پنجاب، نامزد وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور نامزد گورنر کی آج ملاقات ہوگی استردار عثمان بزدار شام سات بجے چودری سرور سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے بات کر لیتے ہیں لیاخت انساری سے لیاخت بتائیے گا اس ملاقات کے بارے میں آج بلکل آج نام صدر گورنر پنجاب محمد سرور اور نام صدر امیر واد رائیف زیرالہ پنجاب صدار عثمان دزدار کی لاہور میں ملاقات ہوگی دیسنس میں شام ساتھ وجہ کا وقت مقرر کیا گیا ہے بنیادی طور پر دونوں رہنما جو ہے وہ کل کے انتخاب کے حوالے سے جو ہے پہلے انٹرنل مشاورت کریں گے بہت سی چیزوں کو فائنل کریں گے اجھے پنجاب کی وزیرالہ کا انتخاب ہوگا بنیادی طور پر سرور جو ہے اس میں ایک بنیادی قدار ادا کریں گے ارکان کو جمع کرنا ارکان کو متحرک کرنا اور کل وٹنگ کے عمل کو جو ہے وہ کامیاب بنانا اس لیے سرور نامزد گورنر پنجاب اور نامزد گورنر وزیرالہ پنجاب کے نامزد میرے صدار عثمان عراقات میں میں بتائیے گا کہ نامزد گورنر پنجاب چودری سرور نے کل پارلیمانی پارٹھی کا اجلاس بلا لیا ہے نامزد گوندر پنجاز تو اس سرون نے پاریمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے جس میں وزیرالہ پنجاز کے انتخاب کے حوالے سے حکمت اعملی تیع ہوگی آٹھ سلیٹیز ہوتل میں یہ اجلاس ہوگا جسے چوہ سرور نامزد امید بار پرائیز وزیرالہ صدار عثمان بازدار علیم خان اور جسے پارٹی ڈینما خطاب کریں گے اور کل کے انتخاب کے حوالے سے حکمت اعملی کو حتمی شکل کریں گے تحریکن ساتھ کے چیرمنڈ اور وزیرالہ پاکستان عمران خان نے صدارتی امیدوار کا بازادتہ اعلان کر دیا ہے آرس فلوی کو صدارتی امیدوار بنانے کا سیسرہ کیا گیا ہے پارٹی کے مرکز تجمان سواجوئی نے اس حوالے سے تصدیح کی ہے کہ آرس فلوی جو کراکی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جو ہے وہ صدارتی امیدوار بنائے جا رہا ہے حکمتی حکومت کی جانت سے تو اس طرح یہ حکومتی اتحاد کے جو امیدوار ہوں گے وہ آرس فلوی ہوں گے ایک اچھی شہرت رکھنے والے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جن کو عمران خان نے صداقتی صدر ممکت کے منصب پر لانے کا سیسرہ کیا ہے بہت شکریہ آپ کا لیاقت انسان